نمسکار دوستوں آج ہے وشو پریابرن دیوست اور آج کے اس خاص دیوست پر میں آپ سے کچھ خاص باتیں کرنایا ہوں آج ہم اپنی جیمت شہری میں کچھ ان بدلاؤں کی بات کریں گے جس کے چلتے ہم پریابرن کو اور بہتر کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے خاص مدہ ہے بھوجن کی بربادی اس سے ہمیں بچنا ہوگا بھارت میں ہر سال ایک وقتی پچاس کلو خادے پردارت کو نشٹ کر دیتا ہے دوزارونیس کی بات کروں تو نو ارپڈن خادے پردارت کی بربادی ہوئی اور اگر دوستو بھوجن نشٹ ہوتا ہے تو اس سے پانی بھی نشٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا ہی پانی اتنی فصلے اگانے میں استعمال ہوا اور اسی سے میتین گیس بھی پنپتی ہے تو اگر آپ کے گھروں میں کوئی بھی وقتی ہو جو اگر کھانا چھوڑ دیتا ہے تو پہلی بات کھانا چھوڑنا نہیں چاہیے لیکن اگر کنچت کارنوں سے بھوجن بچا رہ جاتا ہے تو کسی ضرورت مند کو دینا چاہیے یا پھر اس کی خاد بنانے میں استعمال ہونا چاہیے دوستو دوسرے اگر بڑے بدلاؤ کی بات کی جائے تو وہ ہے پیپر مکہ استعمال دنیا بھر میں سولہ عرب پیپر مکہ استعمال کیا جاتا ہے اور انہیں بنانے کے لیے لافوں کے سنکھے میں پیڑ کٹے جاتے ہیں اور قریب چار عرب گیلن پانی ویسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ گھروں میں کاریالوں میں زیادہ سے زیادہ سٹیل یا کانچ کے گلاسز کا اور مکس کا ہم استعمال کریں حالانکہ کرونا کے دور میں پیپر مکہ پریوک بھی زیادہ بڑے چلا ہے لیکن پھر بھی ہمیں ان کا سینط اپیوکی کرنا چاہیے اور تیسرے بڑے بدلاؤ کی اگر بات کی جائے تو وہ ایسا بدلاؤ ہے جو میں بچپن سے دیکھنا چاہتا ہوں وہ بدلاؤ ہے جب کبھی گھروں میں کوئی اپنے روم سے باہر جاتا ہے تو ایسی کو آن چھوڑ دیتا ہے ٹیوب لائٹ کو یا پھر پنکھے کو آن چھوڑ دیتا ہے اور یہ عادت بہت لوگوں میں میں نے دیکھی ہے دوستوں اس سے بجلی تو برباد ہوتی ہی ہے اس سے پریابرن کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو آج سے اور ابھی سے یہ بات گانٹ باندھ لیجئے کہ آپ کہیں پر بھی ہوں بھلے ہی آپ کا بل کتنا ہی کم کیوں نہ آتا ہو آپ ویرث میں ٹیوب لائٹ پنکھے اور دوسرے جو بجلی کے اپ کرنے ہیں انہیں جلتا نہیں چھوڑیں گے اور اب بات کی جائے گی چوتھیں بطلاب کہ وہ ہے ڈرائیونگ سپیڈ کو کم کرنا بہت سے لوگ تیز سپیڈ کے شوقین ہوتے ہیں لیکن یہی تیز سپیڈ پریابرن کو نقصان پہنچاتی ہے کیونکہ ایک پوائنٹ سادھ ارپٹن گرین ہاؤس گیس پریابرن میں اسی کے ذریعے پہنچ رہی ہے اس لئے آپ جب کبھی بھی وہاں چلائیں تو اس کی جو صحیح سپیڈ ہے اسے رکھیں شہروں میں آپ کم رکھیں اور جگہ ہائیوے پر چلاتے ہیں تو آپ اس سے تھوڑا زیادہ بڑھا سکتے ہیں تو اسی لئے شروع سے ہی کہا جاتا رہا ہے کہ سپیڈ کو صحیح رکھیں اس سے آپ کی سیفٹی تو ہوتی ہی ہے اور اس سے پریابرن کو بھی نقصان نہیں پہنچتا اگلے قدم کی بات کی جائے تو تو ایک پیڑ ضرور لگائیں ہم سبھی کو پیڑ ضرور لگانا چاہیے کیونکہ ایک بڑا پیڑ ہر روز اکیس کلو کارون ڈائی ایک سائیڈ سوکھ لیتا ہے تو اسی لئے زیادہ سے زیادہ پیڑ ضرور لگانے چاہیے اور اگر میں اپنی بات کروں تو میرے یہ ہر بار کوشش ہوتی ہے کہ اپنے جرم دیوست پر ایک پیڑ لگاؤں ایسا چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں اگلے قدم کی بات ہوگی اور وہ ہے وارٹر ریشارجن شہروں میں لگاتار کنگریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے ہر طرف کنگریٹ ہے تو اسی لئے جو بارش کا پانی آتا ہے اسے زمین سوک نہیں بات دی اور وہ یوں ہی ورد بہ جاتا ہے وہیں جنگلوں میں پانی جو ہوتا ہے اسے بھومی سوکھ لیتی ہے اسی لئے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کچھ ایسا سسٹم فٹ کریں جس سے کی جو دھرتی میں جو پانی ہے وہ ضرور جائے ایک آگڑا ہے میرے پاس میں کہ چوہتر پرسنٹ پراکرتی کا پتہ ہے جنوائی اوپرورتن کے کارن ہو رہی ہیں اور دو لاکھ لیٹر بارش کا بانی ہر سا دو سو ورگ میٹر کا ایک ہر وارٹر ریشارج کر زمین میں پہنچا سکتا ہے تو یہ اس طرح سے ایک بہت بڑا قدم ثابت ہو سکتا ہے میرا سمانہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ اپنا کوئی مکان گھر بناتے ہیں تو اس سسٹم کا ضرور خیال رکھیں چلے دوستو فرحال کہ یہ اس ویڈیو بھی اتنا ہے مجھے دیجئے اجازت نمازکار